اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مسٹر ازاد ون فور ون پرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ یہ میری ورک شاپ ہے ورک شاپ میں ہم کچھ تھوڑی سے امرمنٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں دو دن سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ورک شاپ کا کیا حال ہو رہا ہے کہ جگہ جگہ پر ہر چیز ہے یہ میری سولٹرنگ مشین پروجیکٹ جو ہے کسی آرڈر پر تیار ہو رہی ہے اور یہ بھی ایک سولٹرنگ مشین تیار ہو رہی ہے یہ ہمارے پاس دانے کا بیگ پڑا ہویا اور اسی طرح یہ ہماری ورٹیکل انجیکشن مولڈنگ مشین اور یہ ہمارا جو ہے دوسری کیا نام ہے بڑی جو مشین ہے ٹھیک ہے ورٹیکل انجیکشن مولڈنگ مشین اور اسی طرح یہ ہمارا ہینڈ کٹر ہے جس کے اوپر ہم جو ہے اپنی وڈز بغیرہ کو کاٹتے ہیں سیدھا کر کے تاکہ ہاتھ کے ساتھ زیادہ ایکوریسی سے نہیں کاٹی جاتی ہے اور اسی کے اوپر ہم اپنے پلائی بورڈ بھی ریڈی کرتے ہیں ایک دفعہ ہم کاٹ لیتے ہیں اور ان کو پھر ہمارے پاس ٹراک میں پڑے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایسے ڈرنگ مشین پڑی ہوئی ہے جن کے ساتھ ہم اپنے ورکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ ہم تھوڑا کم ورکنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو مشین ہے یہ زرہ ہلکی کوائیٹی کیا اور یہ میری مشین ہے ٹھیک ہے یہ جمبو مشین ہے ہماری جپانی مشین ہے اس کی بیٹری نہیں تھی یہ بیٹری میں نے خود مینفیکچر کر کے اس کے اندر گالویا اور اس کے ساتھ ہم سارا دن کام کر دے رہے ہیں اس کی بیٹری نہیں ختم ہوتی بڑی زبردست قسم کی یہ ورکنگ کرتے ہیں یہ مشین بھی ہمیں سستی بڑی ہے اچھا اور اسی طرح آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ ہمارے کمپریسر کا آپ حال دیکھیں کہ کیا حال ہو رہا ہے اس کے اوپر سے کیسے یہ یعنی کہ مٹی گھٹا ہے یعنی کہ وہ بورا پڑا ہوا ہے لکڑیوں کا اور یہ جو ہم نے لکڑییں کٹی ہیں پرانی لکڑییں ٹھیک ہے نکالی ہیں وہاں سے اور وہاں پہ اب نہیں لکڑییں لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پہ جو چیر وغیرہ ان کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ یعنی کہ پوری برکشاب میں سمجھ لیں کہ بس بم چلا ہوا ہے کہ برا حال ہے اس پوری برکشاب کا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس یہ جو لائٹیں ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے سوفٹ لیڈ جسے بولتے ہیں وہ ہم نے خود ہی میں نے تیار کی ہوئی ہے اور اسی طرح یہ اس کے اوپر ایک اور میں نے سوفٹ لیڈ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جب کیونکہ جب ویڈیو کرنی ہوتی ہے تو سوفٹ لیڈ ہونا ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری یہاں پہ ایک شوکس بنا ہوا تھا جس کو ہم نے یہاں سے نکال کے بعد میں جو ہے یہاں پہ یہ پہلنگ لہا کے لگا دی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ کافی اچھا یعنی کہ یہ ڈسپلی بن گیا ٹھیک ہے پہلے یہاں پہ یعنی کہ اگر یہ نہ لگی ہوتی تو یہاں پہ بہت برا یعنی کہ بہت برا یعنی کہ بیو نظر آرہا تھا بیچے سے یعنی کہ انٹ وغیرہ جو ہیں ٹائلیں وغیرہ نظر آری تھی اور اسی طرح میں نے یہاں پہ بھی ایک یہ سوفٹ برکس بنا کے لگایا ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ب آہی ہے کیوں کہ اس کو چلاتا ہوں کہ کہ یعنی کہی یہ پہلے دیکھے اسے آپ کو جانب کر دیکھیں کیونکہ اور یہ بھی عبیرہ ہم نے خود ہی تیار کیاو ہے ٹھیک ہے اور یہ تیار بھی ہم نے ایسے خالی قاتل سے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یعنی کہا ہے کرا ہے مبینی کم spoki ہے آپ کو بطا ہے کہ ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ خود ہی کوئی جگار چگار لگا کے چنیوں کو منفیکچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ڈسپلی یہ بھی ہم نے خود ہی منفیکچر کی اور یہاں پہ ہی میں اپنی سب سے زیادہ ویڈیوز چھوٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہماری سپارٹ ویلڈنگ مشین جس سے میں لیتھیم بیٹری ہیں کبھی جو ہوں میرے پاس یعنی کہ اپنی یوز کے لیے تیار کرتا رہتا ہوں یہ ہمارا سپارٹ ویلڈنگ پلانٹ ہے اس کی ویڈیو بھی میں نے گناہ کے اپلوڈ کی تھی ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم سپارٹ ویلڈنگ کرتے ہیں یہ سارا ہی اس کا اپنی دیزائن دیکھیں یہ خود ہی ہم نے اس کو منفیکچر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر ایک لیتھیم بیٹری تیار بھی پڑی ہوئی ہے یہ میں نے اس کے لیے تیار کی تھی یعنی کہ ریکارڈنگ کے لیے اور سیمپلنگ کے لیے اس کو تیار کیا تھا ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ میں آج آپ کو پوری اپنی ورکشاپ کا وزرڈ کروا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دانے کا بیگ آیا پڑا ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ فرینڈ آج اور تو میں کوئی اپنی ویڈیو نہیں بنا سکا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جہاں پہ ہم اپنی بیٹے میں ریڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری سان ہے یہ بڑی سان بھی لگی ہوئی ہے پا لیکن یہ جو سان ورکنگ کرتی ہے بیٹ کے لیے کیونکہ براس ہوتا ہے براس کو ہم اس سان کے اوپر نہیں رگڑ سکتے اور نہ ہی وہ صحیح طرح رگڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی بس میں نے آپ کو اپنی ورکشاپ کی وزر کروانا تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کوئی اچھا سا ٹوپک کے ساتھ فرینڈ آزر ہوں گے اللہ حافظ